اسلام علیکم آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے خصوصی ٹوانس میشن کے ساتھ میں ہم آپ کا مذبان لکمان علی ورلڈ کپ کے میچز جارہی ہیں سوپر ایٹ مرحلہ جارہی ہے کچھ ٹیمیں ہار رہی ہیں کچھ جیت رہی ہیں لیکن دوسری جانب پاکسن ٹیم جو ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو چکی ہے بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں بہت سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور ٹیم کے اندر جو مسائل تھے جو گروپنگ تھی وہ کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں پہلے کوچ بولے اب کیپٹن بھی پول رہے ہیں کہتے ہیں بابر آزم سے متعلق یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بابر آزم نے آخری میچ ہارنے کے بعد کچھ گفتگو کی تھی ڈریسنگ روم میں اور اس گفتگو میں کہا کہ ہم میچ ہارے ہیں ہم ہارنے کے ہی قابل تھے کچھ لوگ میرے پیچھے گروپنگ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے میں کوئی بچہ نہیں ہوں اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں بابر آزم کی جانب سے اور یہ بھی کہا کہ میں جانتا تھا کہ میری کپتانی سے کون ناخوش ہے بہت سارے معاملات پر جو ہے وہ بابر آزم نے اس گفتگو کے دوران بات کی اور کہا یہ جاتا ہے کہ پھر تمام کھلاری سنتے رہے کسی نے آگے سے جواب نہیں دیا سب خاموشی سے سنتے رہے یہ معاملہ کیا ہے کیا بابر آزم کی ان باتوں میں وزن ہے یا پھر معاملہ یہ خبر لیگ کروانے کے پیچھے کوئی اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں کہ بابر آزم کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دی جائے اور اس حوالے سے جو ان پر سوالات اٹھ رہے ہیں وہ سوالات نہ اٹھیں ان کو مظلوم بنا کر پیش کیا جائے اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے یا پھر بابر آزم کے معاملات میں سچائی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس اینکر حسنہ لیاکت ان کے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر حسن رزا اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ جنلیسٹ شاکر عباسی صاحب شویب بھئی آپ کو بھی خود شامدی شاکر بھئی آپ کو بھی اور آغاز کر لیتے ہیں ہم اس ساری ڈیبیٹ کا شویب جٹ صاحب سے ہی کر لیتے ہیں شویب آپ کے علم میں تو آگیا ہوگا کہ آج کیا ہوا ہے وہ ہوا ہے جو شاید میں تو خیر نہیں سوچ رہا تھا کہ ایسے کوئی اقدام سے کوئی بیان سامنے آ جائے گا یا ایسی خبر سامنے آ جائے گی کہ بابر آزم نے کوئی ایسی گفتگو کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گروپنگ کا مجھے پتا تھا کون سازشیں کر رہا تھا یہ بھی مجھے پتا تھا اور میں کوئی بچہ نہیں ہوں یہ انہوں نے بریسنگ روم میں گفتگو کی یہ خبر لیک ہوئی باہر آئی یہ سارا معاملہ کیا ہے دیکھیں لکوان بہت شکریہ شو میں مدو کرنے کا لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ میں مفروضوں پہ بات نہیں کرتا میں فیڈی نیوزز پہ بات نہیں کرتا جب کوئی بات آئے گی جب سپیکر آ کے خود بات کرے گا یا میں اس خبر پہ بات کرتا ہوں جو میں خط اندر سے لے کر آیا ہوں میں کسی کے لائے خبر پہ بات نہیں کرتا نہ میں اس کو سچا کہتا ہوں نہ میں اس کو چھوٹا کہتا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل ہی میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں اب کرکٹ بورڈ فیڈ کر رہا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں مجھے نہیں بتا کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے سچا ہی ہے یا نہیں ہے بہت ایس جنرلیس میں اس کو سنل کر سکتا ہوں کہ یہ فیڈی نیوز ہے فیڈی نیوز ہے پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بہت یہ کرکٹ بورڈ نے لیک کی ہے اگر ایسا ہوا ہے تو بہرحال اب آپ نے کہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کام کر دوں گا چیک کر لیں گے کہ اس میں کتنی کو اکھینٹسٹی ہے میرے عزیز دوست پیارے بھائی شاکر وہاں پہ موجود ہیں اور میرے کے لئے شاکر سے زیادہ بہتر کوئی تفسر ہے اس پہ کر نہیں سکتا اگر ہمارے بھائی نے موڈلنگ سے باہر آ کے خوبصورت سا انسائیڈر اپنی لے کر آئے ہوں گے تو ہمیں ضرور بتائیں گے جی شاکر عباسی صاحب بول آپ کی کوٹ میں آگئی ہے شویب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پر تو بہتر بات شاکر عباسی ہی کریں گے وہ وہاں پر موجود بھی ہیں کیا کہیں گے آپ شویب جب کسی بات کا جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی نہ دینا چاہے تو پریسی طرح مکھر لگا کہ دوسرے کوٹ میں ضرور ٹورنمنٹ کے بعد آپ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بلکل وہ ایک ایمیج بیلڈنگ اور پورا ایک نیریٹیو بیلڈنگ ہے بابا رازم کے حوالے سے اگر ایسی باتیں اس وقت ہوئی ہوتی تو فوری طور پر واپس آ جاتی میرا خیال ہے کہ کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ اگرے تین چار پانچ ماہ تک پاکستان کی بائٹ بار کرکٹ ہے نہیں بابا رازم کے حوالے سے شاید فیصلہ بھی اس طرح کا محل بنایا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی کیپٹنسی کے حوال سے کوئی طور پر کو فیصلہ نہ ہو ٹیسٹ سیریز ہے آگے بنگلہ دیش کے کلاب جس میں جو ہے وہ جو ٹیسٹ کیاکٹن ہوئی لیڈ کریں گے تو اس ساری صورتیال میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا بابا رازم کو ہی میں ٹیم جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق چونی اپنے مرضی سے لوگوں کو اپنی مرضی سے پلائنگ لیون کھلائی اپنی مرضی کا اگر ریزلٹ نہیں دے سکی اگر یہ بات سچ بھی ہے جو کہی جا رہی ہے تو یہ جو ہے وہ گوگروں سے مٹی جاڑنے والی بات ہے اپنے جو ہے وہ اپنے ایک نئی گلیم گیم شروع کرنے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایک ریزلٹ آیا اس کو بڑے کھلے دل سے بابا ریزلٹ کرنا چاہیے بزید وہ جو ایک لابنگ ان کی ایک ٹرولنگ ٹیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو اپنے ہاتھ میں ایک پورا ایک ماحول ایک ہوا بنا دیتے ہیں ان کے بجائے کرکٹ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ پاکستان کے لیے مامی شاہ کہتا ہوں کہ پاکستان کرر کو ایسا کھیل نہیں لیا جا سکتا پاکستان کی نیشن کے لیے ایک ون سپورٹ نیشن کرکٹ بڑا سنجیدہ بس گئے ہم سپورٹ کپ سے پہلے ہم جب یہ بات کرتے تھے اسٹینڈ بات کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کو ذاتی بغض ہے بابر آزم کے ساتھ ہم شاید کوئی ذاتی ایجنڈہ لے کے چاہ رہے ہیں ہمارا ایجنڈہ ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ ہمیں کرکٹ کے حوالے سے مور دن سنسٹیو ہوں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور وہ ریزلٹ ہم نے یہاں دیکھا ہم نے ہم ٹیم کو ظلم یہ ہے اور دکھ یہ ہے کہ ٹیم کو لیکن آپ ان وکٹ کو دیکھیں جن وکٹ بولنگ نے بولنگ سے بولنگ رہے ہیں وہ واقعی بولنگ پیرڈائیز وکٹ تھی لیکن بہرحال ان کی ایک ریکارڈ مکورد اچھا ہے سٹی ہم ان کو اس میں نہیں بڑا ہم گرتے لیکن بیٹر اور خاص کرکہ بیٹر کینگ آف تکنگ جو ہے اس کی کیا کار کر دی ایسا بیٹر ایسا کیپٹن ٹیم کو کان لڑا ہے اب نئی نئی چیزوں کو نئے پنڈارا باکس کھولنے کے بجائے ضرورت سمر کیا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ایسپٹ کریں ذمہ داری کو ایسپٹ کریں اور مزید پاکستان اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے تھا بابر آزم کو جی حسن رزا بابر آزم نے ان تمام تر اپنی غلطیوں خامیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے اس طرح کی خبریں اور اس طرح کے الزامات بلیم گیم کی طرف اور نیا نیرٹیو بیلڈنگ کرنے پر کام شروع کر دیا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں تو یہی تاثر ملتا ہے نا تو بابر کو چاہیے تھا پھر کھلے دل سے تسلیم کرتے بجائے اس کی کہتے تم نے ہروایا تم نے ہروایا یہ پہلے نہیں پاتا تھا ان کو پاکستان ٹیم میں میں ریسپونسبل نہیں ہوں نہ آپ ہیں نہ سنین ہیں نہ شیب جو لوگ بیٹھے ہیں جو ادارہ پی سی بی میں کام کر رہا ہے جو تیس لاکھ روپے کی سیلری لے رہا ہے جو اپنے سینٹرل کانٹریکٹ بڑھا رہا ہے پتاریس لاکھ سینٹرل کانٹریکٹ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ایش اگب میں ہم نے دیکھا کہ سیلیکٹرز آپ گئے ہوئے تھے پلیئروں سے سائنگ کروانے کے لیے جو بھی ڈیمائنٹی پلیئروں کی پوری ہوئی اب یہ آپ کا کام ہے کہ پچیس سکورڈ کی اوہاں میں اس کو آپ نے خوش رکھنا ہے مایوس کرنا ہے مایوسی تو نظر آ گئی ہے اگر کیپٹن کو یہ چیزیں پتہ دیں تو پہلے آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں ڈیسائیٹ کریں آپ نے سلمان علیہ آقا کو بھار بٹھا دیا آپ نے ابراد کو ڈگاؤٹ میں بٹھا دیا آپ نے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جن کو ڈگاؤٹ میں اسامہ میر نے ایک کال کری چیرمن صاحب کو اس کے بعد آپ نے لابی کا حسنہ ہی منائے ان کو بھار کر دیا تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ریپوٹیشن پاکستان کی خراب ہوتی ہے کرکٹ پاکستان کی خراب ہوتی ہے اگر بابر آزم ایسے کیپٹن واپس کم بیک کر کے آئے ہیں یہ ان کی ریسپونسیبیٹی ہے کہ آپ کو گیارہ پلیئر ایک لانے گیارہ پلیئروں کی وجہ سے پچیس کروڑ کی امام پرشان ہو گئی بلکل تو وہی ڈیبیٹ چل رہی ہے سرجری ہوگی آپریٹ ہوگا فلان ہوگا یہ ہوگی میں نے تو کرکٹ کی کیریئر میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنیئے مگر یہی چیز ہے کہ ریسپونسیبیٹ پاکستان کیکٹ بورٹ ہوگا جو عوضہ داران ہیں اب یہ محسن نکیس نے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پلیئر جو ہیں وہ میرے پر بلیم ڈال رہے ہیں آزئے چیرمن تو میں نے کس طرح سے چیزیں درست کرنی ہے فیوچر کے لیے تو یہ امپورٹن ہے بابر آزم پچھلے چار پانچ ساتھ سے ٹیم کے ساتھ رہے اور دیکھیں وہی وائس کیپٹن شداب کھیل رہے ہیں وہی ایک گروپ ہے چھ ساتھ ہوگا جو مسلسل ٹیم میں کھیل رہا تھا ٹیم پہ ریزرڈ ہم آئیلینڈ سے ہار گئے ہیں یو ایس اے سے ہار گئے ہیں پھر اکوانستان ٹیموں سے ہار رہے ہیں تو وہ ریزرڈ سب کے سامنے ذرہ آ رہا ہے تو ریسپونسیبل وہی لوگ ہیں جو سینٹرل کانٹریک میں ہیں اور جن کو اینیسی دی جاتی ہے وہ لیگے جا کے کھیلتے ہیں تو یہ تو ظاہر بات ہے خمیازہ بغتنا پڑے گا اور جو سرجری کی بات کیا بابر کو خمیازہ بغتنا پڑے گا بابر کو ذمہ داری لینا پڑے گی یہ کیپٹن پلے نہیں پڑے گی اس طرح سے تو آپ پتری کلیسلی نہیں کر سکیں گے کہ بھائی آپ کہہ دیں شہین میرے ساتھ فلان گروپنگ کر رہا تھا فلان مجھے پتا ہے میں بچہ نہیں ہوں تو بھائی آپ پہلے بول لیتے حسنین آپ کا کہیں گے اس پر جو بابر آزم کی یہ گفت بول لیک ہوئی ہے لکھمان میں چاہوں گا کہ حسنین اس پر کومنٹ کرنے سے پہلے پورے پینل کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ جب ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم اس پر اتنا لبا کیا یہ مناسب رہے گا اب حسنین اس پر آئی کر سکتے ہیں شویب بھائی میں اس میں حسنین آپ اس پر آجیں گے لیکن چونکہ نیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے ہم نے اس کو بیک کیا باقی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے لیکن دیکھیں ہم اس کا دوسرا رخ بھی سامنے رکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر اس کو خبریں لیگ کروائی جا رہی ہیں جیسے شاکر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیرٹیو بیلڈنگ کے لیے کیا جا رہا ہے تو ہم اس پر بات کریں گے کیوں آپ نیرٹیو بیلڈنگ ایسی کر رہے ہیں کہ آپ بابر کو مظلوم بنا کر پیسٹ کریں اس صورتحال میں ہم اس پر ضرور بات کریں تو سر وہ اسی بیسٹ پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر بات کریں گے میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو دو دن پہلے ایک بڑے محتبر جنلس نے یہ بتایا جی کہ بنگلہ دیش کے سیریز میں بابر آزم بھی نہیں ہوں گے رزوان بھی نہیں ہوں گے اور اس کے بعد شاہین بھی نہیں ہوں گے اس کے بعد آج صبح یہ پتا چلا ہمیں اور یہ پہلی خبر کا اوریجن کراچی تھا آج صبح یہ پتا چلا جس کا اوریجن لاہور تھا کہ بابر آزم کے علاوہ سب سے پوچھ گچھ کی جائے گی رزوان سے پوچھ گچھ کی جائے گی شاہین شاہ افریدی سے پوچھ گچھ کی جائے گی تھوڑی دیر بعد یہ نیرٹیو آ گیا کہ ڈریسنگ روم میں بابر آزم نے یہ بلندو باگ دعوے کر دیئے میرا خیال ہے کہ یہ شاہ کے روائش صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نیرٹیو بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور شویب بھئی بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹیڈ خبریں ہیں اور یہ صرف بعض لوگوں کو سیو کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں دی جاری ہیں میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیا بابر آزم اب یہ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ خبریں لیگ کروا رہے ہیں کہ جی مجھے پتا تھا تو بابر آزم صاحب اگر آپ کو پتا تھا تو آپ کو پہلے ہی چیزیں سارڈ اوٹ کرنی چاہیے تھے آپ نے ملک کو دعو پہ لگا دیا آپ نے پورا ایونٹ دعو پہ لگا دیا صرف اپنی کپتانی کے لیے یہ پندرہ لوگ سیلیکٹ کیے تھے تو آپ کی رضا مندی سے سیلیکٹ کیے تھے تین لوگ ٹیم سے نکلے تھے آئلینڈ کے دورے کے بعد تو آپ کی رضا مندی سے ہوئے تھے اس کے بعد ٹیم آپ کی رضا مندی سے سارے میچ کھیلتی تھی تو اس وقت آپ کو کیوں پتا نہیں تھا کیونکہ آپ شاید سوچ رہے تھے کہ میں کہی نا کہی میرے لیے ہیرو بننے کا موقع ہے لیکن اب جب سارے ملبہ اپنے اوپر آ رہا ہے تو آپ اس کو ٹیم میں پھینک رہے ہیں اسی طرح کی گفتگو ہم نے ایشیا کپ میں بھی ہمیں سننے کو ملی تھی لیکن وہ بعد میں اس کی کمپیرٹیو لی دوسرے انڈ سے بھی خبریں آئی تھی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جتنی بھی خبریں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہی ہیں چاہے وہ بابر آزم کی حوالے سے ہیں چاہے وہ شاہین کے حوالے سے ہیں چاہے وہ رزوان کے حوالے سے ہیں یہ سب کی سب فیبریکیٹیڈ ہیں اور میرے اطلاعات کے مطابق صرف عوام کی پلس جاننے کی کوشش کی جاری ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو الزام لگے تھے ان کے اوپر تحقیقات ہوتی ان کے اوپر کوئی کمیشن بیٹھتا ان کے اوپر بابر آزم صاحب عدالت جاتے ہیں اب یہ بھی خبر آگئی کہ وہ شاید عدالت جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ تو رات کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا شویب بھائی کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ایکس پر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ان کو عدالت جانا چاہیے لیکن یہ تمام در چیزیں اٹینشن ڈائیورٹ کی جاری ہے مورد الزام جو لوگ ہیں بابر آزم ہیں واب ریاض ہیں موسن نکوی ہیں وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر کے معاملات کو کسی اور طرف لے کے جارے ہیں اور یہ کڑی ہاریس روف کے انسیڈنٹ سے سٹارٹ ہوئی وہاں سے شروع ہوئی اچھا شویب بھائی اس پر بات کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے اور ہم اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ آپ اپنی خبر پر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں اور آپ اس پر بھی آپ نے کہا کہ میں اس پر کام کروں گا اور ہم ویٹ بھی کریں گے کہ اس پر کیا آپ کام کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کوئی بہتر چیزیں نکال کر سامنے لائیں گے لیکن جو اہم معاملہ میرے لیے اور یا میری ٹیم کے لیے اور ہمارے لیے تھا وہ کنسرن یہ تھا کہ دیکھیں آپ اتنا بڑا ٹورنمیٹ ہارے آپ کو دوبارہ کیپٹن بنایا گیا اس ٹورنمیٹ کو ہارنے کے بعد اگر اگر ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے اور نیشنل میڈیا اور ہم بھی ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارا چینل ریپورٹ کر رہا ہے اگر ایسا ہوا ہے تو بھائی پھر آپ نے اس طرف نہیں جانا آپ نے ذمہ داری لینی ہے کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ نیا محاذ کھول دیں یہ معاملہ ہے اصل میں شویف جڑ صاحب دیکھیں بات سنیں میں آپ کو پھر یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب تک مجھے اس کی اوٹھینٹی سٹی کا نہیں پتا چلے گا جب تک میں اپنے سورسس سے اس کو کراوس چیک نہیں کروں گا میں اس پہ بہت زیادہ تفسرہ نہیں کروں گا ہاں یہ بات میں آپ کی بالکل کہتا ہوں کہ کتنے ورلڈ کپ ہم ہارے کتنے ایوٹس ہم ہارے اس کی اب جوادکل بھی ہونی چاہیے فیس سیونگ نہیں ہونی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جس ایوٹ کے لیے گئے تھے وہ ایوٹ آپ نہیں جیت سکے آپ واپس آتے آپ کو احتمال ملے تھے اگر اگر یہ اگر ایسا کچھ ہوئے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بائل نہیں کروں گا اس بات کو کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا جب تک میں اس کو کراوس چیک نہ کرلوں بٹ آپ آتے ہیں یہاں پہ ایک نیوز کانفرس کرتے ہیں نیوز کانفرس میں آپ کو احتمال ملے تھے کہ آخر کیا ہوا کہ ہم دیکھیں ہمیں کو عادت ہے آپ کی کپتانی میں ہارنے کی ہمیں عادت ہے لیکن ہمیں امریکہ سے ہارنے کی عادت نہیں ہے اس سے پہلے آپ کو زمباوی نے ہرایا تو زمباوی ایک پروپر ٹیم ہے تنیل عرصے سے کھیل تھی جا رہی ہے اس سے پہلے آپ کو آئلینڈ نے ہرایا تو آئلینڈ ایک ٹیم ہے لبے عرصے سے کھیل تھی جا رہی ہے آپ کو افغانستان نے ہرایا وہ ایک ٹیم ہے لبے عرصے سے آپ کو اچھی کرکٹ کھیل تھی جا رہی ہے اور اس نے آپ کو ہرا دیا لیکن امریکہ اس نے تو کرکٹ ابھی شروع کی ہے ابھی تو وہ ٹوڈلر ہے ابھی تو وہ گھٹنوں کے بل چل رہی ہے گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی پاکستان کی تبھیل کامت تیم کو گریبان سے پکڑے گلے سے پکڑے اور پٹک دے تو اس پہ ہم ہرٹ ہوئے ہیں اس پہ ہم بلی طریقے سے ہرٹ ہوئے ہیں تو آپ آتے آپ کو اعتماد میں لیتے آپ بتاتے اگر ایسا کچھ ہے تو اس میں سے چیزیں لے آتے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے ہمیں تو ابھی تک یہ ہی پتا ہے کہ آپ نے منمانی کی آپ نے دوستیاں نبھائی آپ نے یادیاں نبھائی آپ نے ابرال کو نہیں کلایا ڈیڈ روبر مان جو آپ نے تھا اس میں بھی آپ نے ابرال کو نہیں کلایا چلے یہ ہی بتا دیں کہ ابرال کیا فٹ نہیں تھا ٹھیک ہے آپ آ کر بتائیں تو آپ فیصلہ تو کروائیں کہ شاداب خان کو جب آپ نے ٹیم میں لیا اس سے آور بھی نہیں کرایا تو اس کو ٹیم میں کیوں لیا یہ تمام چیزیں قوم کو آ کر بتائیں آپ آپ کو بتانا ہوں گی اب اگر آپ کرکٹ بورٹ یہ ڈیزائن کر رہا ہے کہ ایک میس کو انفرس کرے گا اس میں چند لوگوں کو بٹھائے گا اپنی مردی کے سوال بچھوائے گا تو کائنلی ایسا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور وہ کڑوی بات ضرور پوچھے گا آنے والے دنوں میں آپ کو یہ سب نگر آ جائے گا لیکن شویب بھائی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے کہا نا کہ ابرار اگر انجر تھے تو قوم کو بتایا جائے اگر ابرار انجر تھے تو ان کو اتنا لمبا عرصہ اگر کیری آن کیا گیا کس نے کیری آن کیا ہے اٹھ سے کریمینل نیگلیجنس آپ یہ بڑے اچھے انسان ہے لیکن آپ بہت معصوم بھی ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ بڑے تیز ترار قسم کے جنرلیسٹ ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو اگر اور مگر والی بادلہ ہے کہ اگر وہ فٹتے ہیں اگر نہیں فٹتے کنکشن دوہزار تیز میں شادہ آپ کو ہوا وہ تو کنفرم کنکشن کے پیشنٹ تیزت ہے وہ پورے ورلڈگاپ میں چہیتے ہونے کی وجہتے سپارڈ کے ساتھ رہے ان کو ریپلیس نہیں کیا گیا تو یہاں تو میں یہ اگر کی بات پر اس لیے کرنا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی فیس سیونگ کے لیے آپ سے مراد کرکٹ بولڈ نہیں یا منیجمنٹ نہیں فیس سیونگ کے لیے یہ جولا بھی کہہ رہا ہے تو بھائی آگے کہیں تو کہیں تو آگے کوئی ریزن تو بتائیں ہمیں آگے صحیح کہہ رہے ہیں آپ شاکر عباسی صاحب یہ جو معاملہ بابر آزم سے متعلق ہے آپ نے گفت گفت سنی شویب کی بھی اب ان کو چاہیت ہے نا کہ خود سے ہی ریزائن کر دیتے بہتر ہوتا یا پھر آ کر خود سے فیس کرتے فرانٹ فوٹ پر آ کر کہ میری غالتیاں ہیں جیسے شویب کہہ رہے ہیں بجائے اس کی کہ وہ اس طرح کے سہارے لیں اس طرح کی بے ساکھیوں کا سہارا لیں اور پھر آگے بلیم گیم کر کے خود پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں اور معاملات دوبارہ وہیں کے وہیں پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر بابر صاحب کے لیے جو ایک سوف کورنر ہے اس کو تقویت ملتی جائے یہ تو ان کا جو نیریٹیو ہے یہ تو پاکستان کرکٹ کے ساتھ ظلم ہوگا زیادتی ہوگی سر دیکھر رکمان یہ پاکستان کرکٹ تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا کہ پاکستان پہلی بار جی ٹونڈی ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہوا یہ معمولی واقعہ نہیں تھا بہترین بابر آزم کو یا تو یہی پہ ایک انگامہ خیز پرس کرنس کر کے اگر واقعی اتنا کچھ تھا تو ایک وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں یہ معمولی واقعہ نہیں ہے بابر آزم اس بات میں سچے اور واقعی یہ بات ہے اور ان کے خلاف سازج تھی تو ان ذمہ داروں کو سامنے لانا جائے رہا کسی کو کارپٹ کے نیچے ڈالنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں ہر کوئی مایوس تھا یہاں پر میرے دوست جو یہاں جن کے ساتھ ہارس بھائی ہے ہمارے شکاگو میں ہوتے ہیں دو دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا اسد بھائی تھے جیو جرسی میں رہتے ہیں شاگر باج صاحب آپ کسی ان کی کیا بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کے فیس پر کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے تھے جو ہم نے ان میچز کو ہارنے کے بعد آپ کی ویڈیوز میں اور آپ کو دیکھا ہم نے اب بڑے مایوس نظر آئے یہ میں بہت کر رہا ہوں لکمان کے سیٹ پیک ہے اتنا بڑا سیٹ پیک ہے اور کیپٹن خود ٹیم کے ساتھ واپس نہیں جا رہا اس کے لیے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن پاکستان کسی اور ٹیم کا کیپٹن میں اکثر یہاں دوست بات کرتے ہیں جو امریکن پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں یہ امریکہ سے آرنا ایسے ہی ہے کہ پاکستان جہاں امریکہ کا نیشنل گیم کے طور پر بیس بار سب سے مقبول گیا میں کہتے ہیں پاکستان امریکہ کی بیس بار ٹیم پاکستان کی ٹورنمنٹ کے لنے جائے اور پاکستان کی بیس بار ٹیم امریکہ کو ارادی مزاق ہے اس طرح ایک نئی ٹیم امریکہ نے پاکستان کو ارادی کسی کے اچھا شاکر میں آگے بڑھوں گا لیکن ایک سوال آپ سے ایک سوال آگے کیونکہ آپ وہاں جنرلس یہی ہوتا ہے کہ باہر لابی میں رہے لوگوں کو دیکھیں آتے جاتے تو یقینا فیملی تو تھی سب بہت روزوان کی فیملی تھی فقر کی فیملی تھی بابر اپنی فیملی کو لائے ہوتے شاہد آپ کے یہاں فیملی موجود تھی اس کے ساتھ ساتھ عارس راوب کی فیملی موجود تھی عظر محمود اور باب ریاس کی فیملی یہاں موجود تھی فیملی تو تھی میں کہہ تو اتنے بڑے ایونٹ کے لیے جب آپ نے ایک میچ ایونٹ کھیرنے جانا ہے آپ کا فوکس ورلڈ کپ ہونا جی یہ پوری قوم آپ پہ جو ہے وہ نظرے میں جمعہ بیٹھی ہے آپ کو فوکس کیا نظر آیا پھر شاہد آپ کو فوکس کیا نظر آیا پھر ورلڈ کپ فوکس ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کو کیا نظر آیا پاکستان کا جو سٹارٹ تھا سٹارٹ ہی جب بلٹ ڈیلیس میں موجود تھے جب وہاں پاکستان بیزبال امریکہ سے آرہا تو اس کے بعد پاکستان کی جو وہ شوڑ گیا بلد ان کو اس ٹیم میں ایک فائٹنگ سپریٹ ہی نظر آئی کہ ہر ہمیں ایک بمانتھی کم ہر ساتھ ایک سٹرٹ بیک ہو گیا ہم نے فائٹ بیک کرنا ہے وہ اس ٹراما سے جی جی شویب جی جی اس ٹراما سے پاکستان چاہ رہے ہیں ٹراما سے پاکستان چاہ رہے ہیں ورنہ انڈیا کے خلاف میچ اتنا آسان میچ تاریخ میں پاکستان کبھی پلیٹ میں نہیں پڑا ہوا ملا کے وہ جی جائے تو وہ جو مجھے ٹیم سپریٹ ہوتی ہے مجھے لڑانا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئی جی شویب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاکر سے شاکر شویب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے حسن پہلے تو میں معذرت کروں گا کہ میں آپ کا ٹرن لے رہا ہوں آپ کی اجازت سے شاکر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس خبر پر صداقت ہے کہ ساٹھ کمرے بک کرائے گئے تھے اگر مجھے کیونکہ سمجھ نہیں آرہا ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پلیئرز نے اپنی فیملیز کا خرچہ خود اٹھایا مطلب زائرہ وائٹ تھی پلیئرز کی تو وہ انہی کے کمرے میں رہی ہوں گی الگ کمروں میں تو نہیں رہی ہوں گی تو کرکٹ بورٹ نے سنگل کمرے لینے ہوں گے انہوں نے ڈبل لے لی ہوں گے چلوں گا خرچہ لے لیا ہوگا مجھے کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آرہی شریف نے بہت بڑا سوال اٹھایا ہے شاکر آپ نے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں سوال بڑا ہے ٹائم دے رہا ہوں ایک بریک کے بعد واپس آؤں گا تو آپ نے تفصیل سے بتانا ہے اس پر